سبی کو جائے مسیح کی ہم پرمیشر کا دھنے بات کرتے ہیں اس درسام میں پرمیشر نے ہمیں اب تک سنبھال کے رکھا پھر پری بھائی بھیلو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ پرمیشر آپ کے جیون میں اتم یوجنائے ہیں پرمیشر چاہتے ہیں آپ کے پریوان میں شک سانتی آئے اور دوست بھی بہت سی یوجنائے بناتا ہے خاص کر مسیح لوگوں کے جیون میں جو پرمیشر آپ کے جیون میں کرنا چاہتے ہیں سیطان اس کو روکنا چاہتا ہے سیطان جیون میں رکاوٹوں کو لاتا ہے یا پھر لڑائی جھگڑے کو پیدا کرتا ہے تنہاو کو احسانتی کو لے کے آتا ہے تو آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ دوست کی اور سے یوجنائے ہیں یہ لڑائی جھگڑے دوست کی اور سے ہیں یہ احسانتی دوست کی اور سے ہیں اور اس سمیں پرمیشر سے آپ کو پراتھنا کرنی ہے پرمیشر آپ کو گیانگودیس سمجھ سے بھرے گا اور آپ کو سیطان کے فندوں سے بہاں نکالے گا لیکن آپ کو سمجھنا ہے آپ کو الٹ رہنا ہے آئیے ہمیں ایک وچن پڑھیں گے اور وچن میں جانے سے پہلے پیدا پرمیشر سے پراتھنا کریں پرمیشر آج کا وچن ہو وہ میرے لیے ہو آج کا وچن ہو وہ میرے لیے ہو افصیشیوں کی پوشت تک پرمیشر کے سارے ہتھیار باندھ لو کی تم سیطان کی یکتیوں کے سامنے کھڑے رہ سکو آمین میرے پریے بھائی بھینو یہاں پرمیشر کا وچن کہتا ہے پرمیشر کے سارے ہتھیار باندھ لو کی تم سیطان کی یکتیوں کے سامنے کھڑے رہ سکو یہاں پرمیشر بچن کہتا ہے کہ اس کی یکتیوں کے سامنے کھڑے رہے سکھ ہوئے یعنی کہ سیطان بھی یکتی کرتا ہے سیطان بھی یوج نہ بناتا ہے مسیح لوگوں کے ورود میں تو میرے پیٹے بھائی آپ کو پرمیشے کے ہتھیار باندھ لینے آپ کو سیطان کی یکتیوں کو سمجھنا ہے پر اپنیوار میں کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے تو آپ کو وہاں انہیں زیادہ لمبا نہیں کھیچنا ہے وہاں سمجھنا ہے اس گستے کو سانتھ رکھنا ہے کہ وہاں سیطان کی یوج نہ ہوتی ہے سیطان چاہتا ہے کہ آپ کے پریبار میں آپ کے رشتے ٹوٹیں آپ کے پریبار میں لڑائی جھگڑے ہو دوسرے چاہتا ہے کہ یہ پریبار ٹوٹ جائے اس لیے وہے لڑائی جھگڑوں کو لاتا ہے اس لیے وہے مند drives کو لاتا ہے اس لیے دوریوں کو لے کے آتا ہے آپ کو ان باتوں کو سمجھنا ہے اور ان باتوں کو سول کرنا ہے ترین تو ان سمسیوں کو سور کر لو ان لوگوں سے بات کر لو ایک دوسرے سے چھما ماؤ لو کیونکہ سیطان کی یکتیوں کو کھنڈن کرنا یہاں ہمیں ایک بچن اور پڑھیں گے یاکوب کی پتری ادھیا چار اس کی ساتھ آیا اس لئے پرمیشر کے ادھیر ہو جاؤ اور سیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ نکلے گا آمین میرے پیرے بھائی بہنو یہاں پرمیشر کا بچن کہتا ہے اس لئے پرمیشر کے ادھیر ہو جاؤ سیطان کا سامنا کرو تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ نکلے گا میرے پیرے بھائی بہنو جب پریوان میں لڑائی جھوڑے سیطان لے کے آتا ہے کلیشوں کو سیطان لے کے آتا ہے بیماریوں کو سیطان لے کے آتا ہے تو آپ کو پرمیشر کے ادھیر رہنا ہے پرمیشر کے ادھیر ہو جانا ہے پرمیشن میں بچن میں بڑھنا ہے پرمیشن سے پیراتھ نہ کرنا ہے وہ سیطان کا سامنا کرنا ہے پرمیشن کے ہتیاروں کو لے کے پرمیشن سیطان کا سامنا کرنا ہے تو سیطان تمہارے پاس سے بھاگ نکلے گا سیطان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے وہ بھاگ نکلے گا کیونکہ ہمارے پاس پرمیشن کے ہتیار جو پرمیشن کے ہتیار پرمیشن کا بچن جب ہم پرمیشر سے بچنوں کے ساتھ پراتھنا کرتے ہیں جب ہم بچنوں کو کلیم کرتے ہیں سو سیطان ٹکنے نہیں پاتا ان لڑائی جھگڑوں کو شکے نام میں چھوڑ کے بھاگ نکلتا ہے کیونکہ ہمارے پرمیشر نے ہمیں ادھیکار دیا ہے ساپ اور بچھو کو روندنے گار ساپ کی ساری سامرت پر ہمیں ادھیکار دیا ہے ان ادھیکاروں کے ساتھ ہمیں سیطان کو ڈاٹنا ہے اور اسی سمیں اسے نکال کے بھاگانا ہے اپنے رشتوں سے اپنے پریوار سے جو احسانتی لے کے آتا ہے دفت کو نکالنا ہے جیسے میری پری بھائی 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 پرمیشر مسیح نے سیطان کا سامنا کرا دو مدھر لنگی تدوار لے کر ہاں میری پری بھائی 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 اسی مسیح کے جیون میں بھی سیطان آیا اسی مسیح کو بھیکانے کے لیے جو یوجنائے تھی ان میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پرمیشر کے پاس سیطان آیا کیونکہ پرمیشر عیسیٰ مسیح نے وچن کے ساتھ اسے ڈاٹا اور اس دو مدھر تدوار کو لے کر سیطان کا سامنا کیا اور سیطان پرمیشر کے پاس سے بھائی اور اسے وچن سے ہرایا اور وچن کے ساتھ اس دوشت کو سیطان کو پرمیشر عیسیٰ مسیح نے ہرایا اس لیے میری پری بھائی 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 جب سیطان آپ کے پریوار میں ان گلت باتوں کو لے کے لڑائی جھگڑوں کو لے کے ان دوریوں کو لے کے بیماریوں کو لے کے انہیں دکھائی بادھاؤ کو لے کے رکاکٹوں کو لے کے آئے اسی سمیں آپ کو پرمیسر کے بچن کے دعا رہا جب آپ پرمیسر بچن کو بولیں گے تو وہ آپ کے پریباروں سے دور رہ گا آپ کے جیون سے دور تو آپ کو پرمیسر کے ادھین ہو جانا ہے پرمیسر کے ادھین ہو جانے کا مطلب پرمیسر کے بچنوں میں بنے رہنا ہے پرمیسر کی قریب جانا ہے پرمیسر سے پراتھ نہ کرنا ہے پرمیسر کے بچن کے انصار جب آپ پراتھ نہ کریں گے تو شیطان آپ کے پاس سے بھاگ جاتا ہے میں آسا کرتی پرمیسر کے اس بچن کو پڑھے جانے اور سنے جانے کے لیے پرمیسر آپ سب کو آسیز دیں آمین آئیے ہم پراتھ نہ کرتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ پرمیسر کے سور کے اور اٹھاتے ہیں دھنیواد عیسو دھنیواد عیسو دھنیواد دھنیواد حالیلویہ 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 پیشوریہ پرمیسر پریشوریہ عیسو دکھیر پربو جی آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی پرسنسہ کرتے ہیں پرمیشہ کی بڑھائی کرتے ہیں آپ بڑھائی کے یوگی ہیں یہ ہمارے اببہ ہے مارے پتا پربو آج ہم سم مل کے پربو جی آپ کے سم مکھائے ہیں میرے پیارے پتا پرمیشر اور آپ کو دھنے بات کی بھیٹ چڑھاتے ہیں میرے پیارے پتا پرمیشر جب پربو لوگوں کے جیون میں میری پریے بھائی پہنوں کے جیون میں پربو جی جو اس پراتنا کو سن رہے میرے پیارے پتا سیطان کی کوئی بھی یوج رہے میرے خدا پربو جی بابی تر آتوان کی سائطہ کریں تاکہ پربو تیری دو مدھری تنوار کو اٹھا لیں پرمیشر آپ کیا دین ہو جائیں پربو آپ کے سم مکھ رہنے لگے میرے پرمیشر پربو آپ سے پراتنا کریں تاکہ سیطان ان کے پریواروں سے بھاگ نکلے ان کے جیون سے بھاگ نکلے میرے خدا پربو جی میں پراتنا کرتی میرے پتا پربو جی جن کے جیون میں پرمیشر سیطان کی یہ اوجنائے ہیں پربو جو پربو جڑا ہی جھگڑے ہیں پریواروں میں پربو جیون کلیس ہے پیمانیاں ہیں دکھ ہے میرے خدا میرے پیارے پتا پربو جیون دیا کریں تاکہ پربو تیرے وچن کے دوارہ پربو جیون کی کلیم کر سکے اور سیطان کو اپنے جیون سے ناس کر دیں میرے پربو جیون پرمیشر او میرے خدا ہی سامسی کے نام ہے میرے خدا ان پر دیا کریں پربو جیون پرمیشر سکھنڈت کر سکے پربو جیون سیطان کا سامنا اس کی سمکھڑے ہو کے کر سکے وہ تیرے وچن کو کلیم کر کے پربیشر سیطان کا سامنا کر سکے پھر وہ اپنے لوگوں کو جیون سے بڑھ کے پربیشر بنائے پھر وہ اپنے وجیتہ بنائے پھر بھو جی پھر بھو جی تیرے لوگ میرے خدا تیرے وچن کی سامت کے دوارہ جیتنے پائیں پھر بھو آپ کا بچن کہتا ہے کہ تو نے ہم سب قودع کال دیا ہے پھر بھو جی دے آگرے میرے خدا پھر بھو جی ہم دنیواد کر دیں اپنے ہمارے پیرا جنہ ونتیوں کو سنا پھر بھجی سے رات تری گوھر کے ہی ہاتھوں میں سوکتے ہیں پھر وہ ہر ایک جن کو تیری سامر چھونے پائے پرمیسور اپنے سپنوں کے دوارہ ان سے بات چیت کریں میرے پیار پیٹا پرمیسور نیواد کرتے ہیں ساری آدھر مہیمہ پرمیسور آپ کو سوکتے ہیں رات ناہ دھر پر تمسیشوں کے نام مانتے ہیں آمین آمین آمین